دیکھیں صاحب اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے پرکاش کی پرکرتی تثہ پراورتن کے پارٹ ٹو کے بارے میں کیونکہ اس کے پہلے ہم نے پارٹ ون اپلوڈ کر دیا ہے اور پارٹ ون میں ہم نے پورے چپٹر کے تھیوریٹیکل چیزوں کو پورے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے تو آج ہم کوشن آنسر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پارٹ ٹو میں ہم پندرہ موسٹ ایمپورٹنٹ کو سولپ کریں گے اور اس کے کنسپٹ کو جانیں گے ساتھی ساتھ کچھ نومیریکلز کو بھی سولپ کریں گے اس لئے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ سبھی کی انٹرنس اگزامنیشن کو لے کے اس میں ہم سب سے پہلے کوشن سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن آپ کے سکرین پہ ہے کہ اور دیپ تو وسطوے دکھائی دیتی ہیں تو اگر آپ نے پہلا لیکچر سنا ہوگا اس کا پورے چپٹر کا لیکچر سنا ہوگا تو بہت آسانی سے آپ دے پائیں گے اس کا آنسر پرکاش کے پرکڑن کے کارڑ پرکاش کے ویورتن کے کارڑ پرکاش کے پراورتن کے کارڑ اور اپیوک تمہیں سے کوئی نہیں تو فٹا فٹا ہمیں اس کا آنسر کومنٹ باکس میں بتائیے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو ہم آپ کو اس کو کنسپٹ کے طریقے سے بتاتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکچر میں کہ آپ پردپ تو وسطویں کیا ہوتی ہیں تو آپ پردپ تو وسطویں ان کا شویم کا پرکاش نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم اسے اندھیرے میں رکھ دیں تو وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں لیکن جب ہم اسے پرکاش میں رکھتے ہیں لائٹ میں رکھتے ہیں فور ایک زمپل ایک فوٹبال ہے اس فوٹبال کو ہم نے لائٹ میں رکھا تو کیا ہوتا کیا ہے کہ سوری کے پرکاس کی گرنے اس فوٹبال پہ ٹکرا کر اور پراورتی تھو کر ہمارے نتر پر جب پڑتی ہے ہمارے نتر پر پڑتی ہے تو ہمیں یہ فوٹبال دکھائی دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے پرکاس کے پراورتن کے کارڑ ہی ہمیں فوٹبال دکھائی دیتی ہے ایکشلی یہ فوٹبال کیا ہے اور پردپ تبست ہوئے ہیں یعنی کہ اس کو اگر ہم اندھیرے میں رکھ دے تو یہ دکھائی نہیں دیں گے لیکن پرکاس کے پراورتن کے کارڑ اور پردپ توسطویں دکھائی دیتی ہیں اس لیے یہ فوٹبال بھی دکھائی دے رہا ہے تو کوئشن یہ کہہ رہا ہے کہ اور پردپ توسطویں دکھائی دیتی ہیں کس کے کارڑ پرکاس کے پراورتن کے کارڑ تو آپسن نمبر سی ہمارا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوئشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوئشن آپ کے سکرین پہ کچھ اس طریقے سے ہے اور یہاں پر میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کوئشن ہے اس کا آنسر کتاب میں آپسن نمبر دی دیا گیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا آنسر آپسن نمبر دی ہوگا آپسن نمبر سی مجھے کریکٹ لگ رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے اس کوئشن کے بارے میں اس کو پورے اچھے طریقے سے آپ ایکسپلین کر کے ہمیں ضرور بتائے گا کہ کونسا آپسن صحیح رہے گا اگر آپسن نمبر دی صحیح رہے گا تو کیوں رہے گا تاکہ اس کومنٹ کو ہم پن کر دیں جس سے سبھی سٹوڈنٹس تک صحیح نولیج پہنچ بائے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے آپسن نمبر سی بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوئشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوئشن آپ کے سکرین پہ ہے کہ سوریودہ اتھوہ سوریاسط کے سمیش شوری لال دکھائی دیتا ہے اس کے پیشے کا کارڑ کیا ہے تو اس کے پیشے کے کارڑ سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ چار اپسن دیا گیا ہے پرکاست کے ویورتن کے کارڑ دوسرا اپسن ہے پرکاست کے پرکڑن کے کارڑ تیسرا اپسن ہے پرکاست کے پراورتن کے کارڑ اور چوتھا اپسن ہے کہ اس سمیش شوری تھنڈا ہوتا ہے تو یہ اپسن تو بلکل گلت آنسر ہے اسی طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے لیکن اب ہمیں ان تینوں میں سے چوز کرنا ہے کہ کون سا آنسر جو ہے وہ بلکل پوفیکٹ ہے تو سوریودہ اور سوریاست قسم میں شوری لال دکھائی دیتا ہے پرکاست کے پرکڑن کے کارڑ سکیٹرنگ آف لائٹ کے کارڑ کیوں اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پریتھوی ہے ہماری یہ پریتھوی سوری کے چاروں اور درگ ورتاکار ککشا میں پرکرمن کرتی ہے مالی جو یہ پریتھوی ہے اور یہ سوری ہے تو اس کے چاروں اور یہ درگ ورتاکار ککشا میں پرکرمن کرتی ہے تو اس سے جاہر سے بات ہے کہ اگر یہ دوپھر کا سمجھ ہوگا تو سوری اور پریتھوی کے بیچ کی دوری کیا ہوگا کم ہوگا اور سام اور شبہ کا سمجھ ہوگا تو سوری اور پریتھوی کے بیچ کی دوری کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو ہوتا کیا ہے کہ جب سوریودہ ہوتا ہے یا پھر سوریاست ہوتا ہے تو اس سمجھ شوری ہمیں لال اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ وائی منڈل میں آنے والی سبی کرڑے کو جیادہ دوری تیہ کرنا ہوتا ہے تو جیادہ دوری تیہ کرنے کے کارڑ ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی الگ رنگ کے پرکاس ہے بیگنی، نیلا، پیلا یہ سارے رنگ کے پرکاس جو ہے ان کا پرکڑن ہو جاتا ہے اور چونکہ لال رنگ کا ویب لیند یعنی ترنگ دیرد سب سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے لال رنگ کے پرکاس کی کرڑ ہی دور تک پہنچ پاتی ہیں ہمارے نتروں تک پہنچ پاتی ہیں اس لئے ہمیں شوریودے اور سوریاست کے سمیں سورے لال دکھائی دیتا ہے اور آپ سے بھی جانتے ہیں کہ بیگنی اور نیلے رنگ کا پرکڑن سب سے ادھیک ہوتا ہے تو بیگنی اور نیلے رنگ کا پرکڑن کیا ہوتا ہے آکاس میں پورا فیل جاتا ہے اسی کارڑ سے صرف لال رنگ کی کرڑیں ہی ہمارے نتروں تک پہنچ پاتی ہیں جس سے لگتا ہے ہمیں کہ سوریودہ اور سوریہاست کے سمیں شورے لال دکھائی دے رہا ہے تو پرکاس کے پرکڑن کے کارڑ option number B ہمارا بالکل correct answer ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور next question کے بارے میں بات کرتے ہیں next question اسی سے related ہے اور جو previous question میں نے کرایا ہے اسی میں اس کا answer میں نے بتا دیا تھا یہ question جو میں نے ابھی آپ کو کرایا ہے 2005-2008 میں پوچھا جا چکا ہے next question آپ کے screen پہ ہے کہ پرکاس کے لیے شب سے ادھک پرکڑن کس کا ہوتا ہے scattering سب سے ادھک کس کا ہوتا ہے یہاں پہ چار option ہے لال رنگ کا دوسرا option ہے بیگنی رنگ کا تیسرا option ہے ہرے رنگ کا اور چوتھا option ہے نیلی رنگ کا دیکھئے سب سے ادھک پرکڑن جو ہوتا ہے وہ بیگنی رنگ کا ہوتا ہے اور سب سے کم پرکڑن کس کا ہوتا ہے تو وہ لال رنگ کا ہوتا ہے تو اس question میں کیا پوچھا ہے پرکاس کے لیے سب سے ادھک پرکڑن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے بیگنی رنگ کا یعنی کہ آپسن نمبر بھی ہمارا بلکل کریکٹ آنسر ہے یہ بھی کوشن دو بار آپ کے اگزامنیشن میں پوچھا گیا ہے تو سارے کوشن موسٹ ایمپورٹنٹ ہم آپ کو قرار رہے ہیں ان سب ہی کوشن کو بہت دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے نیکسٹ کوشن آپ کے سکرین پہ ہے کہ پیڑ کے نیچے اندھکار نہیں ہوتا چونکہ یہاں پہ چار اپسن دیئے گئے ہیں پتیوں سے پرکاس نکلتا ہے پیڑ کی جڑوں سے پرکاس نکلتا ہے تیسرا اپسن ہے پرکاس کا پراورتن کے کارڑ چوتھا اپسن ہے پرکاس کا ویورتن کے کارڑ تو پتیوں سے پیڑ کے نیچے اندھکار اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پرکاس کا پراورتن ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے اس کو جرہ ڈائیگرام سے آپ سمجھئے یہ مالی جو یہ پیڑ ہے بہت سارے پتے لگے ہیں اس پہ تو جب پرکاس کی گرڑے آتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پرکاس کی گرڑے اس پتے پہ ٹکڑا کے اور پھر پراورتت ہو کے اس پتے پہ ٹکڑا دی پھر پراورتت ہو کے اس طریقے سے بار بار پراورتت ہو کے اور چاروں طرف اس کا پرکاس فیل جاتا ہے جس کے کارڑ پیڑ کے نیچے اندھکار نہیں ہوتا ہے تو ایکشل لیجن کیا ہے پرکاس کے پراورتن ہو جانے کے کارڑ پرکاس کا پراورتن ہو جاتا ہے جس کے کارڑ پیر کے نیچے اندھکار نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سے نمبر سی ہمارا بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کے سکرین پہ ہے کہ جب پریتھوی اور سورے جب پریتھوی سورے اور چندرمہ کے بیچ آ جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے دھیان رکھیے گا پریتھوی کو سورے اور چندرمہ کے بیچ آنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو مالی جے اس کو ہمیں ایک ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں یہ مالی جے ایک سورے ہے ٹھیک ہے اور یہ چندرمہ ہے اور بیچ میں اگر پریتھوی آ جا رہی ہے تو اس استطیق میں کون سا گرہ لگے گا تو اس استطیق میں کیا ہوگا کہ سورے کے پرکاس کی کرڑے چندرمہ پر پہنچ نہیں پائیں گی جس کے کارڑ پریتھوی پاسیوں کو کیا ہوگا یہ چندرمہ کٹا ہوا نظر آئے گا یعنی کہ چندرگرہن ہمیں نظر آئے گا ٹھیک ہے نا اس ڈائیگرام کو آپ سپس طور پر سمجھ لیجے کہ یہ سورے ہے اور یہ بیچ میں پریتھوی آ گئی اور یہ چندرمہ ہے تو کہہ رہا ہے کوشن میں کہ سورے اور چندرمہ کے بیچ میں جب پریتھوی آ جاتی ہے پریتھوی سورے اور چندرمہ کے بیچ میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس استطیق میں چندرگرہن ہوتا ہے اس کیونکہ سورے کی پورے پرکاس کی کردے پریتھوی پر پڑ جاتی ہے چندرما کا بھاگ اندھیرہ ہو جاتا ہے جس سے ہمیں پریتھوی واسیوں کو کیا دکھتا ہے چندرگرہن دکھتا ہے تو جب پریتھوی سورے اور چندرما کے بیچ میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے چندرگرہن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر شورے گرہن کی بات کریں تو سورے گرہن میں کیا ہوتا ہے یہ شورے ہے اور یہ چندرما ہے اور یہ پریتھوی ہے تو جب سورے اور پریتھوی کے بیچ میں چندرمہ آ جاتا ہے تو اس استطیقے میں یہاں پہ جو پریتھوی واسی ہیں ان کو چندرمہ کی چھایا جو ہے وہ اس سورے پر دکھائی پڑتی ہے جس سے سورے کا آدھا بھاگ ہی ہمیں دکھ پاتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ سورے گرہن لگا ہوا ہے تو سورے اور پریتھوی کے بیچ میں اگر چندرمہ آ جائے گا تو اس سمیں ہمارا سورے گرہن ہوگا اور سورع اور چندرمہ کے بیچ میں پریتھوی آ جائے گی تو اس استطیع میں ہمارا چندرگرہن ہوگا ٹھیک ہے تو اس کنسپٹ کو آپ ہمیشہ دھیان رکھئے گا میں نے ڈائیگرام بنا کے آپ کو بتا دیا اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے کہ بلیڈ کی چھایا کے کنارے تیچڑ نہیں ہوتے اس کا کارڑ ہے پرکاس کا کیا کہہ رہا ہے کہ بلیڈ کی چھایا کے کنارے تیچڑ نہیں ہوتے اس کا کارڑ کیا ہے پرکاس کا پرکڑن کی ویورتن کی پراورتن کی وسرت پراورتن تو دیکھیں بلیڈ کے کنارے کی چھایا جو ہے وہ تیچڑ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ نکیلا نہیں ہوتا ہے اس کے پیشہ کا کارڑ یہ ہے کہ پرکاس کا ویورتن ہو جاتا ہے پرکاس کا ویورتن کیا ہوتا ہے کہ جب پرکاس کی کرنے کسی اتیسوچم اورود پر ٹکراتی ہیں یعنی کہ بہت ہی پتلے اورود پر ٹکراتی ہیں تو اس وہاں پہ ٹکرانے کے پشت وہ مڑ جاتی ہے جس سے وہ کرڑے کیا ہوتی ہیں وہ مڑ کے اور چھایا میں پرویس کر جاتی ہیں جس سے اس کی چھایا تیچڑ نہیں ہوتی مالی جی یہ ایک بلیڈ ہے تو اس پہ پرکاس کی چھایا پڑ رہی ہے تو پرکاس کی چھایا پڑنے سے یہاں پہ اس تیچڑ اوورود سے ٹکرا کر یہ مڑ جاتی ہے پرکاس کی کرڑے جس سے یہاں پہ جو تیچڑ چھایا بننے والی تھی اس پہ یہ کرنے جا کے پڑتی ہیں جس سے چھایا تیچھڑ نہیں دکھائی دیتا اس طریقے سے نہیں دکھائی دیتا وہاں پہ دھدلا دھدلا سا دکھائی دینے لگتا ہے یہی کارڈ ہے کہ بلیڈ کی چھایا کے کنارے تیچھڑ نہیں ہوتا ہے تو پرکاس کا ویورتن کے کارڈ تو اسے آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں گے اوپسن نمبر بھی بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوہجر نو میں کوشن پوچھا گیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کا نومیریکلس ٹائپ کا ہے نومیریکل بڑا ہے انٹرسٹنگ ہے اسے آپ سمجھنے کی ذرا بہت اچھے سے کوسس کیجے کہ ایک سمتل درپڑ کے سامنے دس سنٹی میٹر کی دوری پر کوئی وستو رکھی گئی ہے ایک سمتل درپڑ کے سامنے پلین میرر کے سامنے دس سنٹی میٹر کی دوری پر کوئی اوبزیکٹ رکھا گیا ہے تو ہم اس وستو کے پیچھے وستو سے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وستو کے پیچھے وستو سے تیس سنٹی میٹر کی دوری پر کھڑے ہیں تو ہم سے وستو کا پرتبیم کتنی دوری پر بنے گا تو اس کو ڈائیگرام سے آپ سمجھئے کوشن کو بہت اچھے سے پڑھ لیجئے ایک بار ویڈیو کو پاوس کر کے تاکہ کوئی کنفیوزن آپ کو نہ ہو کوشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وستو جو ہے وہ سمتل درپڑ سے دس سنٹی میٹر کی دوری پر رکھا ہے یہاں مان لیجئے یہ ایک object ہے وہ سے ہم نے denote کیا یہ سمتل درپڑ سے اس کی دوری کیا ہے دس سنٹی میٹر یہاں سے لے کے یہاں تک کی دوری دس سنٹی میٹر ہم نے مان لیا اور اس وستو سے ہم جو ہے وہ تیس سنٹی میٹر کی دوری پر کھڑے ہیں یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کی دوری تیس سنٹی میٹر ہے M سے man denote کیا man اس وستو سے 30 سنٹی میٹر کی دوری پر کھڑا ہے تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں والے اس تھان سے اس اس تھان سے اور اس وستو کا پرتبیمب جہاں بنے گا اس کے بیچ کی دوری کیا ہوگی یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کی دوری کیا ہوگی تو بہت اس پشٹ طور پر ہم سمجھیں گے دیکھیں سمتل درپڑ کے سامنے جتنی دوری پر وستو رہتی ہے اس کا پرتبیمب اتنی ہی دوری پر پیشے بنتا ہے اس کے تو مان لیجے اس سائٹ دس سنٹی میٹر دوری پر وستو ہے تو اس سائٹ ہمارا دس سنٹی میٹر پر پرتبیمب بنے گا ٹھیک ہے اور question یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہم سے وستو کا پرتبیمب کی دوری کیا ہوگی تو ہم سے یہ جو plane mirror ہے سمتل درپڑ ہے اس کی دوری کتنی ہے تو یہ تیس اور دس چالیس ہے ٹھیک ہے اور اس سمتل درپڑ سے پرتبیمب کی دوری دس ہے تو چالیس اور دس یہ جوڑ دیں گے تو پچاس سنٹی میٹر ہماری کیا ہو جائے گی ہم سے اس وستو کے پرتبیمب کی دوری ہو جائے گی ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں آپ اس کو اس طریقے سے theoretical بھی سمجھ سکتے ہیں کہ OM برابر کیا ہے تیس سنٹی میٹر اس وستو سے ہم جہاں کھڑے ہیں ان کے بیچ کی دوری تیس سنٹی میٹر ہے OC برابر ہے دس سنٹی میٹر درپڑ سے وستو کی دوری یہاں سے یہاں تک کی دوری دس سنٹی میٹر ہے تو سمجھ درپڑ کا ایک رول کہتا ہے درپڑ سے جتنی سنٹی میٹر دوری پر وستو ہوگی اتنی ہی دوری پر کیا بنے گا پرتبیم بنے گا تو دس سنٹی میٹر کی دوری پر وستو ہے تو دس سنٹی میٹر پر پرتبیم بن گیا تو اب ہم کیا کریں گے اب اس اس ثان سے اور یہاں تک کی دوری نام دیں گے تو دس یہ والا دوری پلس دس یہ والا دوری بیس اور یہ تیس تو تیس بیس پچاس تو اس طریقے سے پچاس آنسر ہمارا نکل کے آ جائے گا آپ یہاں پہ اس پشت طور پہ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس question کو آپ کو simply اسی طریقے سے solve کرنا ہے آئے دیکھتے ہیں کہ کون سا option ہمارا match کر رہا ہے تو option number C ہمارا بالکل correct answer ہو جائے گا یہ question بھی 2006 میں آپ کا سنیوکت پرویش پرکشہ میں پوچھا جگہ ہے بڑا important question میں نے بتایا اس کی practice آپ ایک دو بار ضرور کر لیجے گا diagram بنا کے اب آگے بڑھتے ہیں اور next question کے بارے میں بات کرتے ہیں next question آپ کے screen پہ ہے کہ ایک وقتی سمتل درپڑ سے 20 cm کی دوری پر ہے یدیوہ درپڑ کی اور 3 cm پرتی سیکنڈ کے ویگ سے آ رہا ہے تو اس استطیق میں 5 سیکنڈ پشات وقتی اور اس کے پرتیبیمب کے بیچ کی دوری ہوگی دیکھیں numerical کو اگر آپ دھیان سے پڑھتے ہیں تب ہی آپ اس numerical کو کر پائیں گے numerical کو ایک بار اور پڑھئے کہ ایک وقتی سمتل درپڑ سے 20 cm کی دوری پر استطیق ہے یدیوہ درپڑ کی اور 3 cm پرتی سیکنڈ کے ویگ سے آ رہا ہے تو 5 سیکنڈ پشات وقتی اور اس کے پرتیبیمب کی دوری کیا ہوگی تو اس question کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت اچھے سے concept کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں کہہ رہا ہے کہ 5 سیکنڈ پشات وقتی اور پرتیبیمب کے بیچ کی دوری کیا ہوگی اگر وہ 3 میٹر پر سیکنڈ کے ویگ سے آ رہا ہے تو اس استطیق میں ہم دوری نکال لیتے ہیں تو 5 سیکنڈ پشات کتنی دوری چلے گا تو چال برابر دوری بٹا سمائے سے ہم دوری نکال لیتے ہیں تو دوری برابر چال گڑے سمائے یعنی کہ 5 تیائیں 15 15 cm وہ دوری تائے کرے گا 5 سیکنڈ میں تو یہاں سے آپ اچھے طریقے سے concept کو سمجھتے جائیے کہ اس لیے 5 سیکنڈ میں وقتی درپڑ کی اور کتنا چلے گا چال برابر دوری بٹا سمائے سے دوری برابر کیا ہو جائے گا دوری برابر ہو جائے گا چال گڑے سمائے چال کتنا دیا گیا ہے چال دیا گیا ہے 3 سیکنڈ کے چال سے آ رہا ہے اور سمائے کتنا دیا گیا ہے سوری یہاں پر چال گڑے سمائے ہو جائے گا اس چیز کو آپ دھیان رکھیں گے سمائے 5 سیکنڈ دیا گیا ہے تو 5 رکھ دیں گے تو 15 سیکنڈ دوری وہ 5 سیکنڈ میں وقتی درپڑ کی اور چلے گا ٹھیک ہے نا اب چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ 5 سیکنڈ میں وقتی درپڑ کی اور 15 سیکنڈ چلے گا اس لیے 5 سیکنڈ پر شاہد وقتی کی درپڑ سے دوری کتنی ہو جائے گی چونکہ وقتی اس درپڑ سے 20 سیکنڈ میٹر کی دوری پر ہے مان لیجی یہ ایک وقتی ہے اس درپڑ سے 20 سیکنڈ میٹر کی دوری پر ہے اور 5 سیکنڈ میں وہ 15 سیکنڈ چلتا ہے تو 5 سیکنڈ پر شاہد وقتی کی درپڑ سے دوری کتنی ہو جائے گی یہ 15 سیکنڈ تو آ گیا تو اب اس کی دوری کتنی ہو جائے گی 20 میں سے 15 کو گھٹا دیں گے تو 5 سیکنڈ میٹر دوری ہو جائے گی اس وقتی سے درپڑ کے بیچ کی ٹھیک ہے تو اب اتنی ہی دوری پر اس کا پرتبیمب اس کے پیچھے بنے گا یعنی کہ اب اس کی وقتی سے اور اس درپڑ کے بیچ کی دوری 5 سیکنڈ میٹر ہے تو جتنی دوری پر وستو ہے اتنی دوری پر اس کا پرتبیمب بنے گا تو وقتی اور پرتبیمب کے بیچ کی دوری کتنی ہو جائے گی 5 یہ ہے اور 5 یہ ہے 5 5 10 10 سیکنڈ میٹر دوری پر وقتی اور پرتبیمب کے بیچ کی دوری ہوگی ٹھیک ہے وقتی اور پرتبیمب کے بیچ کی دوری کتنی ہوگی 10 سیکنڈ میٹر اس کو بڑے آسانی سے آپ ڈائیگرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ مال لیجئے یہ ایک ڈائیگرام ہے یہ ایک آپ کا جو ہے وہ plane mirror ہے اب ویکتی جو ہے وہ سب سے پہلے استطیق میں یہ درپڑ سے 20 سنٹی میٹر کی دوری پر استطیق ہے تو 5 سیکنڈ میں ویکتی درپڑ کی اور چل رہا ہے 5 سیکنڈ پر شاہ 3 میٹر پر سیکنڈ کی چال سے وہ درپڑ کی اور چل رہا ہے تو 5 سیکنڈ میں ویکتی کتنی دوری چلے گا تو دوری برابر چال گڑے سامحے سے ہم نکال لیں گے تو 15 سینٹی میٹر دوری تیہ کرے گا تو 5 سیکنڈ پر شاہت وہ 15 سینٹی میٹر یہاں سے دوری تیہ کر کے یہاں پہ 15 سینٹی میٹر دوری تیہ کر کے یہاں پہ آ گیا تو total distance ہے 20 اور وہ ویکتی 15 سینٹی میٹر چل گیا تو 20 میں سے 15 گھٹا دیں گے تو اب یہ دوری کتنی ہو جائے گی 5 تو اب ویکتی یہاں پہ آ چکا ہے تو پانچ جتنی دوری پہ وقتی رہتا ہے سمدل درپڑ میں اتنی ہی دوری پہ اس کا پرتبیم وہ بنتا ہے تو پانچ سنٹی میٹر یہاں پہ بھی اب اس کا پرتبیم بن گیا تو اب پوچھ رہا ہے کہ اس وقتی سے اور پرتبیم کے بیچ کی دوری کیا ہوگی تو دونوں کو جوڑ دیں گے پانچ پلس پانچ برابر دس ہمارا آنسر نکل کے آ جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کونسا اپسن ہمارا میچ کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گے آپسن نمبر بی بلکل کریکٹ آنسر ہے دس سنٹی میٹر ٹھیک ہے نا اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کے سکرین پہ ہے کہ ایک بچہ سمدل درپڑ کی اور پانچ میٹر پور سیکنڈ کی ویگ سے دور رہا ہے وہ اپنے پرتبیم کی اور جس ویگ سے بڑھ رہا ہے وہ ویگ ہوگا میں نے آپ سے ایک سمدل درپڑ سے ریلیٹیڈ تتھ بتایا تھا کہ سمدل درپڑ کے سامنے اگر کوئی ویگ سے گتی کر رہا ہے تو اس کا پرتبیم 2 ویگ سے گتی کرتا ہوا پرتیت ہوگا تو یہاں پہ سمدل درپڑ کی اور ایک بچہ پانچ میٹر پور سیکنڈ کی ویگ سے آ رہا ہے تو اس کا پرتبیم کتنے ویگ سے آئے گا 2 ویگ یعنی کی 2 into 5 2 into 5 میٹر پور سیکنڈ کی ویگ سے آئے گا یعنی کی 10 میٹر پور سیکنڈ کے ویگ سے وہ بچے کا پرتبیم درپڑ کی اور آتا ہوا پرتیت ہوگا تو یہاں پہ option number b ہمارا بالکل correct answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم اس question کو solve کریں گے اب آگے بڑھتے ہیں اور next question کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں next question آپ اس کا solution آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں سائد یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے جو میں نے بتایا ہے اس concept کو آپ دھیان رکھیں گے کہ اگر کوئی ویکتی درپڑ میں وی ویگ سے چل لہا ہے تو اس کا پرتبیم 2 وی ویگ سے گتی کرتا ہوا پرتیت ہوگا تو دو گڑے جو ویگ دیا گیا ہے وہ اگر گڑا کر دیں گے تو پرتبیم کا ویگ نکل گیا جائے گا ٹھیک ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور next question کے بارے میں بات کرتے ہیں next question ہے کہ ایک موٹر چالک 40 km پرتی گھنٹے کی چال سے چلتے ہوئے اپنے سمتل درپڑ میں 60 km پرتی گھنٹے کی چال سے پیچھے آ رہی کار کا پرتبیم دیکھتا ہے پیچھے آ رہی کار ایوم اس کار کا آبھاسی پرتبیم ایک دوسرے کے پاس جس در سے آتے ہیں وہ در ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے concept کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں فیٹرک کی ساعتہ سے اسے solve کریں گے دیکھیں چونکہ وستو کا پرتبیم جو وستو ہے اس کا پرتبیم درپڑ کے پیچھے اتنی ہی دوری پر بنتا ہے جتنی دوری پر وستو درپڑ سے آگے ہوتی ہے ٹھیک ہے مالی جے سمتل درپڑ کے case میں یہ مالی جے سمتل درپڑ ہے تو مالی جے وستو یہاں سے 5 cm کی دوری پہ ہے تو اس کا پرتبیم بھی اس کے opposite side میں 5 cm دوری پہ بنے گا تو یہی کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ چونکہ وستو کا پرتبیم درپڑ سے اتنی ہی دوری اتنی ہی درپڑ سے پیچھے اتنی ہی دوری پہ بنتا ہے جتنی دوری پر وستو درپڑ سے آگے ہوتی ہے تو چونکہ کار ایک گھنٹے میں 20 km پرتی گھنٹے کی چال سے 20 km دوارہ درپڑ کے سمیپ آتا ہے کیسے کیونکہ مالی جے اس موٹر کا موٹر جو چالک ہے اس کا چال ہے 40 km پرتی گھنٹا ٹھیک ہے اور کار جو پرتی بھیم آ رہی ہے کار کا پرتی بھیم جو آ رہا ہے اس کی اور 60 km پرتی گھنٹے کی چال سے آ رہی ہے تو اب ان کا ڈیفرنس کتنا ہو جائے گا ایک گھنٹے میں 20 km کیسے 60 میں سے 40 جائے گا تو 20 بچ جائے گا تو ایک گھنٹے میں چکی کار ایک گھنٹے میں 20 km درپڑ کے سمیپ آ رہا ہے تو اس استطیقی میں اس کا پرتی بھیم کتنے مطلب کتنے کلومیٹر اس کے اپوزٹ جائے گا جیسے اگر مان لیجی یہ درپڑ ہے تو وہ کار 20 km دوارہ درپڑ کے سمیپ آ رہا ہے تو اس کا پرتی بھی 20 km درپڑ کے سمیپ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس طریقے سے 20 km یہ بھی ہو جائے گا اتہ کار تتھا پرتی بھیم کے بیچ کی دوری کتنی ہو جائے گی 20 پلس 20 برابر 40 km پرتی گھنٹا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کنسپٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں یا آپ اپنے ٹرک کا یوز کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چال 40 km پرتی گھنٹا ہے اور اس کی چال کتنا ہے 60 km پرتی گھنٹا تو اب ہم اس کو ان دونوں میں سے گھٹا دیں گے تو 60 میں سے 40 جائے گا کتنا ہو جائے گا 20 km پرتی گھنٹا ہو گیا اور مان لیجیے کہ جو پرتی بھیم ہے یہ کار جو ہے وہ 20 km پرتی گھنٹے کی چال سے سمتل درپڑ میں آتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے تو اس کا پرتی بھیم میں کتنے چال سے جائے گا 2V ویک سے یعنی کہ 2 into 20 برابر 40 km پرتی گھنٹے کی چال سے اس کا پرتی بھیم اس کی اور آتا دکھے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے option number D ہمارا بالکل correct answer ہو جائے گا 40 km پرتی گھنٹا ان دونوں concept کو اور trick کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں گے کہ جو زیادہ ویک ہے اس کو گھٹا دیں گے اس کے بعد سے 2V ویک سے گتی کرتا ہوا پرتیت ہوگا جس کے دوارہ ہم بہت آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور next question کے بارے میں بات کرتے ہیں next question آپ کے screen پہ ہے کہ سمتل درپڑ کی نیونتم لمبائی جس کے سامنے ایک کھڑا ہوا پریکشک اپنی پوری لمبائی کا پرتیبیم دیکھ سکتا ہے ہونا چاہیے میں نے آپ کو ایک چیز بتایا تھا کس کوئی بھی ویکتی ہے مالیجے یہ ایک ویکتی ہے اس ویکتی کو اپنا پورا پرتیبیم اس سمتل درپڑ میں دیکھنا ہے تو اس استطیق میں درپڑ کی عوض سکتا کتنی ہوگی مالیجے اس ویکتی کی لمبائی ایک میٹر ہے تو کتنے لمبائی کا وہ درپڑ لائے جس سے وہ اپنا پورا پرتیبیم اس درپڑ میں اچھے سے دیکھ پائے تو میں نے بتایا تھا کہ اس ویکتی کی لمبائی کے آدھے لمبائی کی درپڑ کی عوض سکتا ہوگی اگر ویکتی ایک میٹر لمبا ہے تو آدھے میٹر لمبا درپڑ کی او سکتا ہوگی اگر ویکتی دو میٹر لمبا ہے تو دو بٹے دو یعنی کی ایک میٹر لمبائی کے درپڑ کی او سکتا ہوگی تو اس استطیق میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک پریکشک ہے جس کی نیونتم لمبائی کتنی ہونی چاہیے اگر وہ اپنا پورا پرتبیمب دیکھنا چاہے کسی بھی سمتل درپڑ میں تو تو پریکشک کی لمبائی کی آدھے لمبائی کے درپڑ کی او سکتا ہوگی یعنی کی option number c پریکشک کی لمبائی سے آدھے لمبائی کا درپڑ کی او سکتا ہوگی question ایک بار اور پڑھئے کہ سمتل درپڑ کی نیونتم لمبائی جس کے سامنے ایک کھڑا ہوا پریکشک اپنی پوری لمبائی کا پرتبیم دیکھ سکتا ہے ہونا چاہیے تو وہ اس کی لمبائی کے آدھے لمبائی کا درپڑ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں گے تو یہاں پہ آپسن نمبر سی ہمارا بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا 2003 میں کوشن پوچھا گیا ہے اور اگر پارٹ ون آپ نے نہیں دیکھا ہے تو بہت سارے کوشن ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس لئے آپ پارٹ ون دیکھنا بہت ضروری ہے پارٹ ون میں سارا ہم نے کنسپٹ کو کلیر کیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی وستو سمتل درپڑ سے تیس سنٹی میٹر دوری پر ہے یدی درپڑ کو دس سنٹی میٹر پیچھے ہٹا دیا جائے تو پرتبیمب کتنا پیچھے ہٹے گا یہ بھی کوشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو بہت اچھے سرم ڈائیگرام سے بتانے والے ہیں کوشن ایک بار اور پڑھ لیجے کہ کوئی وستو سمتل درپڑ سے تیس سنٹی میٹر کی دوری پر ہے یدی درپڑ کو دس سنٹی میٹر پیچھے ہٹا لیا جائے تو پرتبیمب کتنا پیچھے ہٹے گا آئے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو سولپ کرتے ہیں اس ڈائیگرام کو آپ بہت اچھے سے دیکھ لیجے ایک بار یہ مالیج پراتھمک استطی میں یہ درپڑ ہے اس درپڑ کو ابھی یاد مت رکھئے سب سے پہلے ہم اس درپڑ کو دیکھ کے اور اس کو سولپ کرتے ہیں سب سے پہلے مالیج یہ ایک سمتل درپڑ ہے کوئی بھی وسطو اس سے تیس سنٹی میٹر کی دوری پر کوئی وسطو اے ہے تو اس استطی میں اس کا پرتبیمب تیس سنٹی میٹر دوری پر ہی بنے گا اور یہ پرتبیمب آئیون بنے گا اب دوسرے کیش میں question میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس درپڑ کو یہ والا جو درپڑ آپ دیکھ پا رہوں گی یہ والا یہاں پہ سکرین پہ اپنے اس درپڑ کو اگر ہم دس سنٹی میٹر ادھر کی سائٹ پیچھے کی طرف گھسکا دیں یعنی کہ یہاں سے ہٹا کے اور اس درپڑ کو ہم یہاں پلا دیں تو اس استطی میں کیا ہو جائے گا کہ اس استطی میں اس درپڑ سے اس وسطو کی دوری بدل جائے گی پہلے تیس تھا اب یہ دس ہٹانے سے یہ تیس اور دس مل کے چالیس ہو گیا ان کے بیچ کی دوری کیا ہو گیا چالیس یعنی کہ یہاں سے لے کے اور اس وسطو تک کے بیچ کی دوری چالیس ہو گیا تو سیم اتنی ہی دوری پر پرتبیمب بنے گا تو اس طریقے سے یہاں سے لے کے اور پرتبیمب آئی ٹو تک کے بیچ کی دوری کیا ہو گیا چالیس ہو گیا تو کوشن یہ کہہ رہا ہے کہ پرتبیمب کتنا سنٹیمیٹر پیچھے ہٹے گا تو پراتمک ستیتی میں پرتبیمب ہمارا تیس سنٹیمیٹر دور بن رہا تھا اور دوسری ستیتی میں پرتبیمب ہمارا کتنا بن رہا ہے چالیس سنٹیمیٹر دور بن رہا ہے اس والے درپڑ سے لیکن اگر ہم یہاں سے پہلے والے درپڑ سے بات کریں تو چالیس اور دس پچاس سنٹیمیٹر دور بن رہا ہے آئی ٹو کا پرتبیمب ٹھیک ہے تو کتنا سنٹیمیٹر دور ہٹا تو ہم پورے اس درپڑ میں سے اس کی دوری سے دوسرا والا جو پرتبیمب بنا ہے اس پرتبیمب کی دوری سے پہلے والے پرتبیمب کی دوری کو گھٹا دیں گے تو اتنا سنٹیمیٹر ہمارا پرتبیمب جو ہے وہ پیچھے گھسکا ہے یعنی کہ پہلے دوسرا والا پرتبیمب کی دوری پچاس سنٹیمیٹر ہے اور اس کا دوری تیس سنٹیمیٹر ہے تو پچاس میں سے تیس کو گھٹائیں گے تو کتنا ہو جائے گا بیس سنٹیمیٹر پرتبیمب پیچھے کی اور ہٹا ہے ٹھیک ہے ایک بار اور سمجھ لیجے پراتھمیک ستتی میں کیا تھا کہ وستو اس سے تیس سنٹیمیٹر کی دوری پہ تھا تو پرتبیمب بھی تیس سنٹیمیٹر کی دوری پہ بن گیا ٹھیک ہے اب کوشن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس درپڑ کو ہم دس سنٹیمیٹر پیچھے کی طرف کھسکا دیں تو یہاں پہ اب یہ درپڑ ہو جائے گا تو اس کے لیے اب اس کے بیچ کی دوری چالیس سنٹیمیٹر ہو گیا یہاں سے اس درپڑ سے اور اس وستو کی دوری اب چالیس سنٹیمیٹر ہو گیا تو اب یہ پرتبیمب بھی جو بنے گا آئی ٹو یہ بھی چالیس سنٹیمیٹر دوری پہ بنے گا اس طریقے سے ہم نے دوسرا پرتبیمب بنا دیا تو اب یہ پرتبیمب کتنا سنٹیمیٹر پیچھے ہٹا تو یہ پورے پرتبیمب کی لمبائی میں سے یہاں سے لے کے یہاں تک کی لمبائی کتنے ہو جائے گی چالیس پلس دس یہاں سے یہاں تک چالیس ہے یہاں سے لے کے اور یہاں تک کے لمبائی چالیس ہے اور یہ دس سنٹیمیٹر پیچھے کھیچا گیا تو اس میں جوڑیں گے تو پچاس ہو جائے گا تو اس پورے لمبائی یعنی کی پچاس سنٹی میٹر میں سے اگر آئیون کو گھٹا لیں یعنی کی پہلا جو پرتبیم بنا ہے پہلی ستیتی میں تو اگر اس کو گھٹا لیں تو اتنی بیچ کی دوری ہمیں ملے گی جو کہ اتنا ہی پرتبیم پیچھے کی اور ہٹا ہے تو پچاس میں سے تیس ہٹ گیا تو کتنا ہو جائے گا اتنی لمبائی میں سے یعنی کی پچاس سنٹی میٹر لمبائی میں سے تیس سنٹی میٹر لمبائی اگر گھٹ گیا تو اتنی لمبائی پیچھے ہٹا ہمارا پرتبیمب تو اس طریقے سے ہم اس کوشن کو سولپ کریں گے اس پورے کنسپٹ کو آپ پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں میں نے ڈائیگرام کے دوارہ اچھے سے بتا دیا ہے تو پچاس میں سے تیس گیا بیس سنٹی میٹر پیچھے ہٹے کا پرتبیمب ہمارا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کونسا آپسن صحیح ہے تو یہاں پہ آپسن نمبر سی ہمارا بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کے سکرین پہ ہے کہ یادی سمتل درپڑ کو دس ڈگری گھوما دیا جائے تو پراورتیت کرڑ گھومے گی میں نے دیکھے پارٹ ون والے لیکچر میں آپ کو سمتل درپڑ کے کچھ مہتپور تتھے بتاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اگر سمتل درپڑ کے سامنے اگر آپتیت کرڑ کو تھیٹا کون پہ گھومیا جائے تو پراورتیت کرڑ 2 تھیٹا کون گھوم جائے گی تو سمتل درپڑ کو اگر ہم تھیٹا کون گھوماتے ہیں تو پراورتیت کرڑ کتنی گھومے گی 2 تھیٹا یعنی 2 into 10 ڈگری یعنی 20 ڈگری آپ کی گھوم جائے گی پراورتیت کرڑ تو اس طریقے سے آپسن نمبر ای ہمارا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہ کوشن آپ کے انٹرنس اگزامنیشن میں پوچھایا چکا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ دو سمتل درپڑ کسی کون پر جھکے ہیں کوئی پرکاس کیرڑ ایک درپڑ کے سمانتر چل کر تثہ تین بار پراورتیت ہو کر اپنے پورو مارگ سے لوٹ جاتی ہے دونوں درپڑ کے بیچ کا کون ہوگا تو اس چیز کو ہم ڈائیگرام کے مادہم سے آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں دو درپڑ ہیں یہ ایک دوسرے سے پینٹالیس ڈگری کے کوڑ پہ ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہوں گے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک کرڑ آتی ہے اور اس درپڑ کے سمانتر کوشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک درپڑ کے سمانتر ایک کرڑ آتی ہے تو یہ والا درپڑ اور یہ والا کرڑ یہ ایک دوسرے سے کیا ہے پیرلل ہے سمانتر ہے تو یہ کرڑ اس درپڑ کے سمانتر آکے اس والے درپڑ سے ٹکر آتی ہے پھر یہ بندو اے پر پراورتیت ہو کر اور بندو سی سے ٹکراتی ہے پھر سی سے پراورتیت ہو کر پھر بی سے پراورتیت ہو کر اور اسی مارک پہ چلی جاتی ہے تو اس استدی میں درپڑ کے بیچ کا کونڈ کتنا ہونا چاہیے پینتالیس ڈگری ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دھیان میں رکھیں گے یا پھر ایسے بھی دھیان رکھ سکتے ہیں کہ دو سمانتر ریکھاؤں کو جب ایک تریا کریخہ کاٹتی ہے تو یہ دونوں جو کونڈ ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں سنگت کونڈ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو بڑھاتے چلیں اس کو اور ان دونوں کرڑوں کو بڑھائیں تو یہ دو سمانتر کرڑیں ہیں اور یہ ایک تریا کریخہ کاٹ رہی ہے تو یہ کونڈ اور یہ کونڈ برابر ہو جائیں گے تو پینتالیس یہ کونڈ ہے تو پینتالیس بھی یہ بھی کونڈ ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا کہنا ہے کہ دونوں سمتل درپڑوں کے بیچ کا کونڈ کیا ہونا چاہیے 45 ڈگری ہونا چاہیے کوئی پرکاس کی گرن ایک درپڑ کے سمانتر چل کر تین بار ٹکرا کر اور تب بھی پراورتیت ہوگی جب دونوں درپڑوں کے دونوں سمتل درپڑوں کے بیچ کا کونڈ کتنا ہوگا 45 ڈگری ہوگا آپ یہاں پہ سٹیٹمنٹ دیکھ پا رہوں گے کہ سمانتر چل کر تین بار پہلے بی پر پھر سی پر اور پھر بی پر پراورتیت ہونے کے پسشات اپنے مارگ میں لوٹ جاتی ہے تو دونوں درپڑوں کے بیچ کا کونڈ 45 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپسن نمبر سی ہمارا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ اور لاسٹ کوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں لاسٹ کوشن کافی انٹرسٹنگ ہے اور ہر سال اس ٹائپ کا ایک کوشن پوشا جاتا ہے کہ 72 ڈگری کے کونڈ پر جھکے ہوئے دو سمتل درپڑوں میں بنے ہوئے پرتیبیمبو کی سنکھیا ہوگی یہاں پہ میں ایک کوشن اور بھی آپ سے پوچھنے والا ہوں اس لئے اس کوشن کو سولپ کرنے کے بعد ہمارا دیا گیا کوشن آپ سولپ کر کے اور اس کا آنسر کومنٹ میں ضرور بتائے گا ٹھیک ہے کوشن یہ کہہ رہا ہے کہ 72 ڈگری کے کونڈ پر جھکے ہوئے دو سمتل درپڑوں میں بنے ہوئے پرتیبیمبو کی سنکھیا کیا ہوگی تو دیکھئے پرتیبیمبو کی سنکھیا نکالنے کے لئے ایک فورمولا میں نے بتایا تھا کہ n برابر 360 ڈگری بٹے میں theta minus 1 یہ ایک فورمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے theta کماند دیا ہے 72 ڈگری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جب سولپ کریں گے تو 360 ڈگری بٹا 72 minus 1 سولپ کریں گے آپ کا آنسر نکل کے آ جائے گا 2007 میں یہ کوشن پوچھا گیا ہے کیسے سولپ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں theta کماند جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 72 ڈگری ہے تو 72 ڈگری ہمیں آپ رکھ دیں گے تو 360 بٹے میں 72 اور minus 1 یہ فورمولا میں ہے تو جب اس کو سولپ کریں گے تو 72 پچے 360 ہوتا ہے تو 5 بار میں کٹ گیا اور 5 میں سے 1 گیا کتنا ہو جائے گا 4 تو 4 پرتیبیمب بنیں گے یعنی دو سمتل درپڑوں کے بیچ کا کون 32 ڈگری ہوگا تو minus 1 اب یہاں پہ میں آپ کو کوشن دے رہا ہوں کہ یہاں پہ 72 ڈگری نہ ہوگے اگر 60 ڈگری رکھا جائے تو کیا ہوگا 60 ڈگری کی کون پر جھگے ہوئے دو سمتل درپڑوں میں بنے ہوئے پرتیبیمبوں کی سنکھیا گیاد کیجے تو اس کوشن کا آنسر آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائے گا میں ویٹ کروں گا کہ کس کا آنسر سب سے پہلے آتا ہے سب سے کریکٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو کا مادن سے میں نے 15 most important question آپ کو solve کرائے ہیں اگر کوئی بھی question آپ کو سمجھ بنایا ہو تو اسے ایک بار repeat سے ضرور دیکھ لیجے گا یا پھر مجھ سے کومنٹ میں ضرور پوچھ لیجے گا ٹھیک ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو like کیجے اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو subscribe کیجے ہمارا چینل پانڈجی ٹیکنیکل اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجے تاکہ سبھی سٹوڈنٹس اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا پائیں سبھی سٹوڈنٹس ہمارے چینل کے ساتھ تیاری کر پائیں اور بھی بہت ساری ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے ساتھیں ساتھ physics اور chemistry کی بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری website pandeja technical ڈاٹ ان پہ جا سکتے ہیں دھنیواد